جلس عرار اسلام کا کانگریس اور مسلم لیگ سے کیا افتلاف تھا کانگریس ہندوستان کی پہلی سیاسی جماعت تھی اور اس کے بانی انگریز تھا انہوں نے جانے سے پہلے یہ شروعات کی تھی کہ کچھ لوگوں کو سیاست کی پٹھلی پر چڑھا دیا جائے تاکہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے لیے بات کرنا یہاں کی سیاسی قیادت سے آسان ہو تو کانگریس میں تمام قومیں شامل تھیں عیسائی بھی تھے اس میں ہندو بھی تھے اس میں سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے اور اس میں ایک وقت میں بانی پاکستان محمد علی جنابی اسی میں تھے یعنی اور کوئی جماعت ہی نہیں تھی تو چلتے چلتے انہوں نے آخر میں آ کے تقریباً انیس سو انتیس میں مختلف تحریک انگریزوں کا خلاف بھی چلتے رہی ہیں وہ بنانے والا تو چلا گیا لیکن بعد میں اس کی قیادت جو ہے وہ مہاتمہ گاندی کرم چند نام تھا اس کا مہاتمہ گاندی کے نام سے معروف تھا اور ساتھ ہی پندر جواہر لال نہرو یہ اس کے قائدین میں تھے اور مسلمانوں میں سے مولانا بلکلام آزاد تھے تو یہ مختلف آزادی کی تحریکیں جو چلتی رہیں تفصیلات ہیں بہت زیادہ کانگریس کی تحریک پر مستقل دو تین جلدوں میں کتاب موجود ہے نیٹ پر بھی موجود ہے اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں تو ایک بات تھی کہ کانگریس پر ہندووں کا غلبہ تھا اور قیادت میں زیادہ غیر مسلم تھے تو مسلمانوں کے حقوق جو ہیں ان کے حوالے سے کسی نہ کسی تنظیم کی ضرورت تھی لیکن اس میں بھی مسلم لیگ انیس سو چھے میں بنی ڈھاکہ میں نواب سر سلیم اللہ خان اور مسلم لیگ کا آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو اس کے اندر بانیان میں جتنے بھی تھے تقریباً سارے انگریس کے خطاب یافتہ سر تھے خان بہادر تھے سر تھے تو یہ بھی اس کے پیچھے بھی وہ ہی بنیاد تھی کہ اس مسلمانوں کی قوم کو بھی جو ہے وہ سیاسی میدان میں ان کو لا کے اور پھر جب ہم معاملہ طے کریں تو ان دونوں کے درمیانی بیٹھ کے ہم آرام سے بندر بانٹ کر لیں یہ انگریسوں کا یہ سارا پروگرام تھا تو مسلم لیگ بھی کوئی آزادی کی کسی تحریک میں حصہ نہیں لیا سوائے اس کے انیس سو چالیس میں جو قرارداد پیش کی اس کو انہوں نے قیام پاکستان کا مطالبہ قرار دیا لیکن اس قرارداد کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی پاکستان کا نام نہیں ہے علامہ اقبال مرہوم سے جو خطبہ علاباد ہے اس سے پاکستان کو کشید کرنے کی کوشش کی گیا علامہ اقبال نے خود اپنی زندگی میں یہ بیان دیا کہ میرے اس خطبہ علاباد کا پاکستان اسکیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے یہ بات کی ہے کہ یہاں کے مسلم ریاستیں جو اکثریت ہے جہاں مسلمانوں کی ان کو وہاں پر خودمختاری دے دی جائے اور ان کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے مرکز ایک رہے وفاق اس میں امور خارجہ دفاع اور کرنسی یہ ایک رہے گی گویا کہ جیسے صوبائی خودمختاری ہوتی ہے تو اس کی وضاحت اقبال کے بیٹے نے بھی کی تو یہ مجلس احرار کا اختلاف کیا جمعیت الماہند بھی بنی ضرورت تھی اس کی اور یہ انیس سو انیس بیس میں تاریخ خلافت ختم ہو رہی تھی تو جمعیت الماہند بن گئی مجلس احرار اور وہ صرف علماء کی جماعت تھی انہوں نے بھی ازادی کا مطالبہ کیا کہ انگریز یہاں سے جائے مجلس احرار جو ہے یہ جمعیت الماہند سے دس سال بعد بنی تو کانگریز مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرنے سے یا اس کو حل کرنے سے کاثر تھی اس کے اندر ان کی اپنی ایک ذہنیت تھی اور مجلس احرار کانگریز کے ساتھ اس کی حلیف بھی رہی اور کراچی میں کانگریز کا ایک اجلاس ہوا پندر جواہرلال نہرو نے میری کہانی اس کی کتاب ہے اس کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ لوگ پنجابی ٹولی ہمیں اس نے تنزن کہا مجلس احرار کے لوگوں کو چودری افضلک رحمت اللہ علیہ اس میں شریک ہوئے تھے تو انہوں نے جو باتیں وہاں کی اور جو مطالبات رکھے تو انہوں نے کہا یہ نراز ہو گئے ہیں ان کو ہم نے مرکز میں وہ انمہینگی نہیں دی تو لہٰذا انہوں نے احرار کھڑی کر دی تو مقصد یہ تھا کہ مجلس احرار اسلام جو ہے وہ صرف ختم نبوت کے شعبے میں ہی کام نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ مسلمانوں کے بعض ریاستوں میں ان کے حقوق متاثر ہو رہے تھے ریاست کپور چھلا ہے اور اسی طرح ریاست کشمیر ہے اسی طرح بہار کا وہاں کا مسئلہ تھا فسادات ہوتے تھے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی اور انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لئے وعد اٹھائی جائے سماجی خدمت کی جائے عقیدہ کا کام اس کے تحفظ کا وہ بھی کیا جائے اور مسلمانوں کے مسائل کو حل بھی کیا جائے اور ان کے سماجی خدمت بھی کی جائے میں نے بتایا تھا کوئٹہ میں زلزل آیا وہاں پہنچے اور اسی طرح بہار میں وہاں پر کہت سالی ہوئی تو وہاں بھی پہنچے یہ سارے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ آزادی کا مطالبہ بھی کر رہے تھے اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے جہاں انگریز سے آزادی کی بات آتی تھی وہاں کانگریز کے ساتھ اس مطالبے میں جمعیت علمہ ہند بھی کڑی تھی احرار بھی کڑی تھی یہ مشترکہ مطالبہ ہے لیکن مسلم لیگ جو ہے وہ بالکل کانگریز سے الگ تھی انہوں نے عجیب نعرہ لگایا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ یعنی اس میں جو مسلمان ہے وہ ہی مسلم لیگ میں ہے جو مسلم لیگ سے باہر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے عجیب و غریب قسم کی یہ بات تھی تو مجلس حرار ایک ملٹی نیشنل قسم کی ملٹی پرپس قسم کی ایک جماعت تھی شاعر تھے عدیب تھے افسانہ نگار تھے ڈرامہ نگار تھے موررخ تھے صحافی تھے وکیل تھے مولوی تھے تمام مسالے کے لوگ اس میں شامل تھے یہ سارا ایک ایسا خاندان تیار کیا کہ جو یہاں کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی لڑتا تھا اور مسلمانوں کے اعتقادی جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی جد و جہود کرتا تھا تو یہ ایک بنیادی باتیں تھی اس پر جماعت قائم ہوئی ایک سوال تھا کہ عالمی مجلس نے یعنی مجلس تافہ ختم نبو نے سپاہ صحابہ کا بائیکارڈ کیا ہوا کیا حرار نبی بائیکارڈ کیا ہوا ہے نہیں بھی ہمارا کسی مسلمان جماعت سے بائیکارڈ نہیں ہے ہمارا بائیکارڈ ہے صرف قادیانیوں کے ساتھ اور مکمل بائیکارڈ ہے تو ان کے ساتھ ہمارے سب کے ساتھ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں تمام حتیٰ کہ عالمی مجلس کے ساتھ بھی ہمارے سب کے ساتھ امیت علماء اسلام کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہم ایک دوسرے کو بلاتے بھی رہتے ہیں اپنے سٹیج پر اور کوئی ہمیں نہ بلائے تو ہمیں شکوا بھی نہیں ہوتا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی نہیں بلایا کوئی بات نہیں تو بلا لیتا ہے تو ہم شکر گزار ہوتے ہیں لیکن ہم بلاتے رہتے ہیں تو یہ حضرات بھی ہمیں ملتے جلتے رہتے ہیں ہم سے مشورے کرتے رہتے ہیں سپاہ کی جتنی بھی قیادت تھی مولانا حکنواد جنبی شہید رحمت اللہ علیہ مولانا عظم تارک سارے لوگ ہمارے ساتھ ملتے جلتے تھے مشورے کرتے تھے شہادت سے پہلے ایک ہفتہ پہلے یہاں تشریف لائے مولانا حکنواد تو مولانا عظم تارک نے بھی مجھے نظر بندی کے دوران بلایا اور الحمدللہ میں نے ان کو جو مشورے دیئے ان پر انہوں نے عمل بھی کیا اور ان کو کامیابی بھی ہوئی شکریہ بھی یہ دا کہ ہمارا تعلقات ٹھیک ہے کسی سے کوئی ہمارا تعلق خراب نہیں ہے جتنی بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں سب ہماری حلیف ہیں کوئی ہمارا حریف نہیں ہے باقی پالیسی میں کام کے انگر رائے کا افتلاف ہو جاتا ہے اس کو ایمان اور عقیدے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے وہ ہے ہی نہیں وہ سب کا ایک ہی ہے ایک سوال تھا کہ لاہور میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے کس کے حکم پر حکومت کس کی تھی مسلم لیگ کی حکومت تھی خاجہ ناظم الدین وزیراعظم تھے عیوب خان جو ہے وہ سی ان سی تھے کمانڈر انچیف تھے اسکندر مرزہ جو ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا تھا سیکٹری تھا جو بعد میں صدر بھی بنا پاکستان کا غالی قسم کا رابضی تھا بیوی اس کی ایران کی تھی ویگم ناہیر اور بڑی ان کی ارینج قسم کی ان کی شادی تھی وہ اپنی طرف سے بڑی ہور تلاش کر کے لایا تھا لیکن وہ ہور نہیں تھی بہت ہی خبیصہ عورت تھی تو وہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ کتنے مولوی مارے ہیں کتنی لاشیں مولویوں کی گرائی ہیں مارشلہ لگایا تھا جنرل عظم خان نے جو پاکستان کا پہلا مارشلہ تھا لاہور میں لگایا دوسری یہ بات ہے کہ لاہور میں دس آزار شہید نہیں ہوئے پورے ملک کی یہ ایک تعداد تھی جو اس وقت مجلس حرار اسلام نے اپنے طور پر ایک محنت کر کے یہ سارے عداد و شمار کچھ نہ کچھ اکھٹھے کیے تھے لیکن حکومت نے انکار کیا اس نے کہا دس بار آدمی مرے تو فرقان بٹالین ایک تھی وہ قادیانیوں کی انہوں نے یہ کشمیر کے حوالے سے بنی تھی تحریک کشمیر کے حوالے سے فوجی وردیاں پہن کے انہوں نے گولیاں چلائیں اور شہید کیا جنرل عظم خان اور سکندر مرزا حکومت مسلم لیگ کی تھی اور مسلم لیگ سے اس کے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں کو کوئی نفع نہیں ہوا سوائے پاکستان بنا تو وہ بن نہیں تھا وہ بن نہیں تھا وہ مطلب تیع تھا یہ سارا کچھ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اب تو تمام اس وقت کے اس دور کے جو ڈاکومنٹس ہیں جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جو امریکہ میں ان کی لیبیریوں میں موجود ہیں برطانیہ کے انڈیا آفیس میں موجود ہیں نیٹ پر تقریباً کافی چیزیں آ گئی ہیں آپ ان کو سرچ کریں گے نا جب تو ایسی سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے بلکہ چکر آ جائیں گے کہ ہم جن کو پتہ نہیں کیا ولیولا سمجھتے رہے وہ کیا کام کرتے رہے تو یہ کام جو ہے یہ پرانا ہوتا رہا ہے تو پاکستان بن کے اب اس مسم لیگ سے ہمیں خیر کی تبقہ نہ تھی نہ ہے نہ آئندہ کے لیے ہمیں اس سے کوئی تبقہ اچھی تبقہ مقصود ہے اب تک پاکستان میں نام بدلے ہیں حکومت مسم لیگ کی رہی ہے فوجی بھی آیا تو اس نے بھی آخر میں مسم لیگ بنائی ایوب خان آیا اس نے کونسل مسم لیگ بنا دی کنونشن لیگ اس نے بنا دی وہ یا یا کا دور آیا اس دور میں بھی مسم لیگ کو پانچ چھے مسم لیگیں تھی مسم لیگیں کئی تھی ختم ہونے میں ہی نہیں آتے تھی مسم لیگ قیون تھی مسم لیگ پیر پگاڑا تھی مسم لیگ ملک قاسن گروپ تھا وہ اتنی مسم لیگیں تھی اللہ معاف کرے تو ان کے اپنے اندر ہی مسلم اتحاد نہیں تھا تو وہ کون کو کیا اب بھی یہی صورتحال ہے مسم لیگ پتہ نہیں کتنی مسم لیگیں ہیں اللہ کی پناہ ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ہمیں لگے رہنے دیں مسلمان اور انگریز کے تصادم اور تحریکوں پر کوئی کتاب بھائی پنجاب میں عبداللہ ملک کی کتاب ہے پنجاب کی سیاسی تحریکیں تو ایک کتاب سے آپ کو کافی مواد مل جائے گا باقی اسی عنوان کو آزادی کی تحریکیں اس کو آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو کتابیں سامنے آ جائیں گی میں نے ایک کتاب آپ کو بتا دی اس کے لئے آپ کو کانگریز کی تاریخ بھی پڑھنی پڑے گی مسلم لیگ کی بھی پڑھنی پڑے گی لیکن جو یہاں پڑھائی جا رہی ہے وہ ساری تاریخ جو ہے وہ دو نمبر تاریخ ہے سیدھی بات ہے جو یہاں نسابوں میں تاریخ پڑھائی جا رہی ہے وہ بالکل شارٹ کٹ مارا ہے سرسید احمد خان علامہ اقبال قیدید محمد علی جناح باقی سب فارد تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ایسا کٹ مارا ہے انہوں نے کہ خوفناک ہے اس میں سارے لوگوں کو ان کی تحریکوں کو جد و جہد کو ان کی محنت کو ان کے اخلاص کو ان کی قربانی اور عصار کو فارق کر دیا انہوں نے کہ ہے ہی کوئی نہیں یہی تھے سرسید کی ایک علمی تحریک تھی اور باقی وہ انگریزوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے انہوں نے علی گرڈ میں ان کو پناہ بھی دی عقائد کے حوالے سے بھی کئی متنازع مسائل ہیں اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ اقبال تو ایک دانشور آدمی تھے ختم نبوت پر وہ بالکل کلیر تھے اور انہوں نے اس پر مقالات بھی لکھے اور مولانا احمد علی لہوری اور عطاول شاہ بخاری ان کو اکثر ملنے جاتے تھے حضرت انور شاہ صاحب نے ڈیوٹی ان کی لگائی تھی ان کو ملنا ہے اور الحمدللہ انہوں نے اس دور میں انگریزی میں چار مقالے لکھے سپیچز اینڈ سٹیٹمنٹس آف اقبال جو بعد میں حرف اقبال کے نام پہ بھی چھپا اور خطبات اقبال کے نام پہ بھی شائع ہوئے اور اس کے اندر انہوں نے قضیانیت کا بالکل تختہ کر دیا اور اپنے عقائد کو انہوں نے واضح کر دیا مولانا احمد علی لہوری میں آپ کو مولوی کی سوچ بتاتا ہوں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ترقی پسند آنا سوچ نہیں ہے مولویوں کی ایسا ترقی پسند آدمی تھا اللہ کا ولی بھی تھا پورے سوسائٹی پر نگاہ تھی انیس سو پینتیس میں انہوں نے اقبال کا یہ جو اس کے انگریزی مقالے تھے چار ختم نبوت کے پچیس ہزار کی تعداد میں شائع کر کے تقسیم کیے تھے انجمن خدام الدین لاہور سے یہ مطلب ان کی دانش تھی کہ یہ آدمی اگر فسل گیا ڈی ٹریک ہو گیا گمراہ ہو گیا تو قوم کا بہت برا حال ہوگا خانہ خراب ہو جائے گا تو اقبال الحمدللہ وہ ٹھیک رہے تو یہ کتابیں ہیں ان کو دیکھ لیں پنجاب کی سیاسی تحریکیں عبداللہ ملک کی مل بھی جاتی ہے اور بھی ایک زاہد محمود ہیں ان کی کتاب ہے کئی والیم ہیں چیزیں ہیں بہت کچھ پڑھنا پڑے گا آپ کو ایک دو کتابوں سے گزارانی ہوگا قادیانیت کا ابتال سیاست میں مضمر ہے جیسے کہ انیس سو چوہتر کے آئینی فیصلہ میں احرار سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتی غیر جانب دار کیوں ہے تو بھائی انیس سو انچاس میں جب پاکستان بننے کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد جنوری انیس سو انچاس میں لاہور میں اکیس بائیس تیس جنوری انیس سو انچاس جفاع پاکستان احرار کانفرنس ہوئی تھی اس وقت کشمیر پر انڈیا حملہ کر رہا تھا اور مجلس احرار اسلام نے اس وقت اعلان کیا کوئی اور جماعت نہیں تھی صرف مجلس احرار ہی تھی اس وقت جماعت ہی اور کوئی نہیں تھی کہ ہم مسلم لیگ کی حکومت کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پچاس ہزار اضاکار جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے محاد پر ان کو کھڑا کر دیں ہم ملک دفاع کے لیے لڑیں گے تو اس میں ایک تو ملک کا دفاع مقصود تھا دوسرا سیاسیات سے بئی مانا کنارہ کشی کا فیصلہ ہوا کہ انتخابات میں ہم حصہ نہیں لیں گے بہت سارے کام ہیں جن کو ہم نے نمٹانا ہے تو انتخابات بھی ایسے ہی چل رہے تھے الٹے سیدھے اس میں کوئی حصہ لینے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں آج بھی اگر ہم حصہ لیں تو آپ کو بھی پتا ہے ہمیں ہی پتا ہے کسی مولوی کو کھڑا کر لیں کتنے ووٹ ملیں گے یہاں ملتان میں اتنا بڑا عالم تھا مفتی محمد عبداللہ ملتانی رحمت اللہ شیخ الحدیث تھے انہیوں ستر میں الیکشن میں کھڑا کیا زمانہ ضبط ہو گئی وہاں عبدالحکیم میں حضرت مدنی کے خلیفہ تھے اور بیعت تھی حضرت شیخ الحدین سے حضرت پیر سید خرشید ہمیں شاہ صاحب رحمت اللہ ان کو کھڑا کیا زمانہ ضبط ہو گئی تو اسی طرح اور بھی تھے بہت سارے علماء تو یہ قوم ووٹ انہی کو دیتی ہے چونکہ اس سسٹم کے اندر مفادات ہیں نفس میں تقریح کرتے ہیں وہ فرمایا تھا عطاول شاہ بخالی رحمت اللہ نے کہ ہم نے انتخابات سے دسبرداری کا اعلان کیا ہے ملک شہری ہیں اور اپنے شہری حقوق سے دسبردار نہیں ہوئے ہم ملک کے حالات پر نظر رکھیں گے اپنی رائے دیں گے اور ہماری رائے جو ہے اس میں ایک وضن ہوگا ہم بالکل مجھے بات کرنے دیں آپ وہ انجمنت ہے حمیت اسلام کا وہ چھوڑیں چھوڑیں اس کو وہ حمیت اسلام ایک تعلیمی انجمن تھی اب بھی ہے تعلیمی انجمن تھی ساتھ سماجی خدمات بھی تھی اس کی وہ اب بھی ہے کیا بات کر رہا تھا ہم ان درمیان میں کڑوچ کڑوچ کر دیا ہاں انیس سو پچاس میں ان نے کہا کہ ہم ان کا تاقب پورا کریں گے چنانچہ انیس سو پچاس میں الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نے آٹھ کادیانی امیدواروں کو ٹکٹ دیا مجلس احرار واحد جماعت تھی اس وقت اور کوئی جماعت نہیں تھی اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم خود تو الیکشن نہیں لڑتے لیکن ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے چنانچہ ان کی حلقوں میں جا کے جو ان کے مقابلے پر امیدوار تھے ان کی کمپین چلائیں اور بعض مسلم لیگ ہی کے جو لوگ نراض ہوئے کہ ہم نے خدمات دیئے ٹکٹ کادیانیوں کو دے دیا ان کو کھڑا کیا کچھ مسلم لیگ امیدوار بھی کھڑے ہو گئے چاکہ جمعہ میں اسمت اللہ تھا ڈسکا میں سرزفراللہ خان کا بھائی اسدلہ تھا اللہ حاضر خیاس تو وہ سارے کے سارے الحمدللہ ان کی عبرتناک ذلت امیش شکست ہوئی ان کی زمان تضبط ہوئی تو مجلس احرار نے سیاست کا مطلب یہ ہی ہے کہ قوم کی اجتماعی رہنمائی سیاست کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہی لڑا جائے تو شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف الیکشن ہی کوئی ذریعہ نہیں ہے یا سیول نافرمانی اور ڈائریکٹ ایکشن جو ہے اور وہ سیول نافرمانی کر کے گرفتاریاں پیش کرنا جیل بھرگو جیسے اب بھری جا رہی ہیں تو یہی مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی معقول ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو مجلس حرارہ اسلام نے وقتی طور پر اس سے دستبرداری کا اعلان کیا اور پھر تو وہ مارشلہ اور مارشلہ نمبر ایک مارشلہ نمبر دو پھر کام چلتا رہا مجلس حرارہ بیس سال تو خلاف قانون رہی ہے تو جو پارٹی خلاف قانون ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے آپ کسی مکام کو میں بتا رہا تھا ساتھیوں کو طالع لگا کے چلے جائیں اور بیس سال کے بعد آئیں تو آپ کا طالع بھی ٹوٹا ہوا ہوگا مکان کی جگہ کوئی اور مکان بنا ہوگا سمان بھی لوگ اٹھا کے لے جائیں گے انگلینڈ سے ایک آدمی آیا اس نے یہاں پلارٹ لیا اور پلارٹ لے کے واپس چلا گیا یہ سابق گورنر چودری سرور جو تھے انہوں نے بتایا تھا میں کی زمانے میں ہماری سلام دعا تھی گورنر بنے تو انہوں نے سلام دعا بند کر دی کیونکہ ہمارا مزاج نہیں تو وہ کہتے تھے یہاں پلارٹ لے کے گیا تو وہ دو سال کے بعد واپس آیا تو اس کے خالی پلارٹ پہ دو کنال پہ آلی شان کوٹھی بنی ہوئی تھی اور اس میں لوگ رہ رہے تھے کہ بھئی کون ہے آپ یہ پلارٹ تو میرا ہز نگت جات دفعہ ہو پلارٹ میرا انہوں نے لڑائی کی اور اس اس لڑائی کے دوران ہی انہوں نے جھوٹا پرچا کروایا کہ میرا دانت توڑ دیا ہے انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا اور وہ کہتا ہے جی وہ انگلینڈ سے آیا وہ آدمی جو حوالات میں بند ہو گیا وہ بچارہ نے زمانت کرائے انہیں کہا پائے جی پلارٹ رکھو میں چلے وہ چھوڑ کے چلا گیا تو یہ حالات ہیں تو اللہ کے بندے ہم سیاست میں ہم نے کیا حصہ لینا ہے اور بیس سال پارٹی بین رہی ہمارے تو دفتر بھی جو ہیں وہ کچھ لوگوں نے ہمارے دفتر بھی لوٹ لیے ہمارے دفتروں پر بقیدہ قبضہ کیا دو دو دفتر تھے لاہور میں سیالکورٹ میں گجرانوالہ میں ملتان میں کراچی میں تو سارے ہمارے دفاتر ہمارے میں سے ہی نکلا ہوا ہے گروہ تھا اس نے ان پر قبضہ کر لیا پارٹی کا والی بارہ سی کوئی نہیں تھا بزرگ موجود تھے لیکن پارٹی بین تھی نا خلاف قانون ہو گئی 1953 کی ختم نبود کی تحریک کی وجہ سے پارٹی خلاف قانون ہو گئی تو پارٹی کا جو بیت المال تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا تو اب پارٹی کی تحریک پر بھی قبضہ کر لیا یعنی وہ اس دور میں مجلس احرار نے تحریک چلائی مجلس احرار نے لوگوں کو کٹھا کیا مجلس عمل بنائی تو پوستیں چل رہی ہیں وہاں تھی مجلس تھی کوئی مجلس ارباب فنگ تھی وہاں موسیقی سکھائی جاتی تھی تانہ ریری تاگ دنہ دن تھیا تھیا سارے گامہ پادنی سے سانی دا پا مگار پانی دا بلبلہ چار دنہ دی زندگی ہے کچھ کھالا پیلا موجودہ یہ تھی مجلس خدا کے بندو مجلس احرار نام لو نا تو اپنے باپ کا نام ہی نہیں لیتے تاریخ ہی بدل رہے ہیں تو بھئی یہ روش اچھی نہیں ہے تاریخ جو ہے بڑی بے رحم ہے کسی کو معاف نہیں کرتی تو اس میں دو نمری کرو گے تو اصل حقائق بھی سامنے آگے وہ تاریخ ختم نبود کتاب یہاں موجود ہے آپ کو دی جائے گی تو مجلس احرار جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے سیاست میں جمیت الماء اسلام موجود ہے جو ہماری مسلک کی بھی نمائنگی کر رہی ہے مذہبی طبقات کی بھی تو ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں موجود ہیں ان کے لوگ پارلیمنٹ میں یعنی انہوں نے کسی ایسے قانون کی حمایت نہیں کی کہ جو اسلام کے خلاف ہو مخالفت کی ہے اس کی باقی وہ جتنے ہیں لوگ ان کو جتنے ایک بوٹ دیتے ہیں تو وہ بچارے یہ بھی بڑی بات ہے میں نے پنجابی کہنا ہوں مولی فضل المان صاحب دڑے دے بٹے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں ہونے دڑے دا بٹا تو ہم سمجھا ہوں تو ہم پتا ہی دڑے دا بٹا کنوں کہنے شاید کسی کو پتا ہو پرانے زمانے میں ہم چیز لینے جاتے تھے ہیں دکان پہ گھی لینے گئے دودھ لینے گئے دہی تو وہ جب تول کرتے تھے وہ مطلب ہے کہ پہلے برطن کو تولتے تھے اور برطن کا تول پتھر کوئی ایٹ کے روڑے وہ ڈال کے برابر کر کے پھر ایک کلو کا بٹا ڈال کے اور ادھر جو بھی چیز لینی ہے وہ ڈال تو فضل رمان ساہ تو بچارے دڑے دے بٹے انال پانڈے تول کے تھے سیاست کر رہے ہو تو وہ کرنے دیں ان کو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ملے ایک سوال ہے کہ مجلس ارار مجلس تحفظ ختم تو الگ الگ کیوں ہیں تو بھئی الگ الگ نہیں ہے ایسا ہوا جب انیس سو انچاس میں یہ ہوا تو مجلس ارار نے ختم نبوت کے عنوان کو ہی فوکس کیا کہ ہم اسی پر کام کریں گے اور سیاسی طور پر بھی لابنگ کریں گے اور اپنے ذرائع استعمال کر کے حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں تو اندخابی سیاست چھوڑ دی تو انیس سو تریپن انیس سو تریپن کی تحریک میں جب پارٹی خلاف قانون ہو گئی تو کام تو کرنا تھا تو احرار ہی کی قیادت کی ساری مولانا محمد علی جلندری قادی سانم و شجعبادی اسی طرح مولانا عبد الرحمن میانوی مولانا تاج محمود مولانا محمد حیات یہ سارے لوگ مجلس احرار ہی کی قیادت جو ہے اس نے بیٹھ کے تیہ کیا کہ ہم جو شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت انیس سو تیتیس میں قادیان میں بنایا تھا اسی کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام دے کے ہم کام شروع کرتے ہیں تو وہ جو درمیان والا حصہ تھا وہ جتنا بھی انیس سو باسٹھ تک اسی نام سے کام ہوا ازان ہو جائے بس نمٹاتا ہوں ایک بذر نے بتایا تھا آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ازان کی دعا جب پڑھ لیں تو ایک دفعہ ساتھ تلبیہ بھی پڑھ لیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اس نیت سے پڑھیں اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی زیارت کرا دے حج کی نعمت اطاف فرما دے عمرے کی سعادت مل جائے تو انشاءاللہ درمیان میں کہیں نہیں کہیں جیک لگ جائے گا انشاءاللہ تو میں نے معمول میں شامل کر لیا جب سے بذر نے بتایا آپ کو شامل کر لیں تلویہ ہی پڑھنا ہے لیکن یہ ویسا کام نہ کریں کہ بھی اعظام سے پہلے یہ پڑھنا ضروری ہے آرام کے باقی بس آرام سے پڑھ لیں تو بھائی کام ایک ہے نام دو ہے تو انیس سو باسٹھ میں جب پابندیاں ختم ہو گئیں تو مجلس تحفظ ختم نبوت کیا کابر نکاح کہ ہم اسی نام سے کام کرنا چاہتے ہیں ہم سیاست میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں ایک رائے تھی ان کو دے دیئے گئے فنڈ ان کو دیا سارا کچھ ان کو دے دیا کارکن بھی ہمارے ان کے پاس آدھے چلے گئے کو آدھے بچے کچھے ہمارے پاس آگئے تو عطاول شاہ بخاری کے بیٹوں نے نئے سرے سے پھر جماعت کی تشکیل کی یہ بھی کہا گیا کہ شادی احرار ختم کر گئے تھے بعد میں ان کے بیٹوں نے یہ کیوں اس کو متحرک کیا بھئی ختم نہیں کی میں نے بتایا انیس سو انچاس میں جو فیصلہ ہوا وہ پرنٹڈ موجود ہے شاہ صاحب نے اس میں یہی فرمایا کہ ہم نے اپنا رخ بدلا ہے پچاس میں بھی یہی کہا جماعت ختم نہیں کی بلکہ اس کے متعلق خط لکھا جو پالیسی آج تک ہماری چل رہی ہے کہ مجلس احرار اسلام کا قیام و بقا بہرحال ایک شرعی عمر ہے یہ خط ان کا اسی دور میں جماعت کے ترجمان روز نمازات میں شائع ہوا اس وقت محسط تاجد انساری جماعت کے صدق صدق سے ان کے نام لکھا کہ آپ عاملہ کا جلاس کر رہے ہیں میں بیمار ہوں خان گڑنے تھے آنی سکتا یہ تجاویز ہے تو اس میں یہی تھا کہ اعتقاد صحیح کی تبلیغ اور اس کی دعوت مسلمانوں کی خدمت ختم نبوت کے مسئلے کا بیان اور صحابہ وہ اہل بیعت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام اور ان کے منصب کا تحفظ اور قوم کی جو ہے وہ دینی معاملات میں سیاسی معاملات میں ان کی رہنمائی ہے مجلس کے ہمیشہ پیشے نظر رہنے چاہیے بس تو اسی پالیسی پہ آج تک کار پر فرما ہے مجلس تحفظ ختم نے وہ تب سے الگ اپنا سیٹم لے کے چل رہی ہم الگ چل رہے ہیں لیکن ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے چناب نگر میں بھی سب سے پہلے مجلس حرار نے مرکز قائم کیا انیس سو چھہتر میں اور انیس سو اٹھتر میں مجلس تحفظ ختم نے نبوت کے جگہ مل گئی ہم خوش ہو گئے کہ چلو ہم اکیلے تھے ایک اور بھائی آگیا تو ایسے ہی ہے کوئی پانچھے بھائی اور کٹھے ہو جائیں آج وہاں دس سے بیس مساجد ہیں تنظیمیں ساری وہاں آگئی ہیں تو ہماری تنہائی دور ہو گئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نصب اللہ مجلس اراد کا ختم نبوت کا تحفظ حکومت الہی کا قیام شامل ہے موجودہ دور میں حکومت الہی کا قیام کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے جو لوگ اس سسٹم کے تحت میند کر رہے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ یہ کام اس عملی نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا یا تو عوام کو بیدار کرنا ہے ہم نے کہ ہم بیدار رہے ہیں تو ان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ تعامن کرنا اور یک جہتی کا اظہار کرنا اور ایک بات یاد رکھیں آپ نے جمہوریت کا کچھ سن بھی لیا ہوگا اس سسٹم کے ذریعے اسلام نہیں آسکتا دنیا میں کہیں بھی نہیں آیا اسلام کی پوری تاریخ اٹھا لیں ووٹ کے ذریعے اسلام کہیں نہیں آیا انقلاب آیا ہے یہ وہ چٹ آئی تھی افرانستان کی دیکھ لو چالیس سال لڑے ہیں بیس سال پہلے والے ہیں بیس سال ملہ عمر والے ہیں تو چون ملک آئے تھے پٹھو گرم کر کے بھیج دیا انہوں نے سب کو جو بائیڈر نے کہا اس نے تقریر میں کہا اس نے کہا بھئی ہم اپنی قوم کو مزید وہاں نہیں مروانا چاہتے امریکی صدر نے کہا ہم جو سمان وہاں لے کے گئے تھے نا مولویوں نے سارا استعمال کر لیا یعنی ان کی فلائٹیں اڑ رہی تھی کابل ائرپورٹ سے تو ایک نوجوان مولوی جو ہے ان کا ایک ہیلیکاپٹر لے کے بھاگ گیا اور وہ کوئی پندرہ بیس دن کے بعد اس نے اطلاع کی طالبان حکومت کو کہ بھی میں اپنے گاؤں آ گیا تھا تو ہیلیکاپٹر میرے پاس ہے تو میں آ جاتا ہوں کسی دن وہ پھر اڑا کے وہ لے کے آ گیا کابل تو انہیں کہا بھائی انہوں نے تو مطلب ہے گدے کے اوپر میزائل رکھے سٹنگر میزائل امریکہ کی اتنی بڑی ٹیکنالوجی تھی وہ گدے کے اوپر رکھے پہاڑ پہ چڑھے اب وہاں انہیں چلانا تھا ان کے پاس سٹینڈ نہیں تھا آج تو موائل کے لیے بھی سٹینڈ اب نے لیا ہوا ان کے پاس مزائل چلانے کے لیے سٹینڈ نہیں تھا تو انہوں نے ایک پتھان کے کندے پہ رکھا ایک نے اس کو سہارا دیا دوسرے نے پیچھے سے اس کو فائر کر دیا تو وہ چل گیا شروع میں ایک دو بچارے مسلمان شہید ہوئے اس کی وجہ سے کہ وہ ڈیریکشن ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس ڈیریکشن پہ رکھ کے چلائیں گے تو یہ چل جائے گا تو وہ میں نے وہ فلمیں دیکھی ہیں ٹی وی پہ وہ کہہ رہے تھے look this look this look this محل بھی کر کے آ رہا ہے مطلب ہے وہ یہاں ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا عام طور پہ تو ہم ڈرائی فروٹ کو کہتے ہیں نا مغزیات ڈرائی فروٹ کو تو وہ کہہ رہے تھے اولالیا تالبان نے نا امریکہ دی مغزیات فیل کر لیتے ہیں تو بھائی خلافت تو ایسے ہی قائم ہوگی ابہ نے کہا تھا کہ کوئی طریقہ اختیار کر لیں یہاں بھی بات ہوئی بادشاہت ہے تو اس میں بھی مقصود اسلام ہے انبیاء کو بادشاہت ملیا ان کو جمہوریت نہیں ملی تھی ووٹ نہیں مانگیا انبیاء نے تو ابو بکر و عمر عثمان و علی معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ووٹ کے ذریعے سارا کام نہیں کیا تھا مختلف طریقے ہیں ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں مولانا فضل المان نے بھی ایک تخریر میں یہی کہا لیکن یہاں کیونکہ یہ سسٹم رائج ہے پاکستان میں آئین بنا ہوا ہے اس آئین کے اندر اسلام کو تحفظ حاصل ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اس آئین کو ہی سامنے رکھو تم نے بنایا نا تو مولوی اس میں جتنی محنت کر سکتا تھا مولوی نے کر دی مفتی محمود نے غلام و عزاروی نے مولانا عبدالحکیم نے مولانا عبدالحق نے عزدن شامن نورانی نے شافرید الحق نے عبدالمصطفی علازری نے ان لوگوں نے ایک محنت کی تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارے کیا ہوا کام ہے نا اس آئین کو پڑھو اور اس پر عمل کرو تو ہم ان کے ساتھ ہیں باقی اس سسٹم کے ذریعے اسلام نہیں آئے گا یہ بات تیش ہوگا ہے اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے پاس اتنی عوامی طاقت آ جائے وہاں تو محول بنا ہوا تھا پتھان جو ہے وہ پہلے مسلمان ہے پھر کچھ اور ہے ہمارے صاحب پشتون پڑھتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے گھر میں کوئی نماز نہ پڑھے تو والدہیں اس کو بغیرت کہتے ہیں واقعی ہے بغیرت ہے تو وہ نماز تو چھوڑتا ہی نہیں ہے پتھان کسی صورت میں نہیں چھوڑتا نہ کاروبار چھوڑتا ہے نہ نماز چھوڑتا ہے تو آپ آجیں اس طرف انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا باقی ہم مکلف اسی کے ہیں جتنی ہماری استطاعت ہے استطاعت جو نہیں اس کے ہم مکلف نہیں ہیں تو یہ باتیں تقریباً نمٹ گئی ہیں بھائی جماعت کی طرح متوجہ آپ کو کر رہے ہیں یہ میں نے بتا دی ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں سب ہمارے بھائی ہیں ہماری لڑائی قادیانیوں سے ہے یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے ہے حضرت عبود الرحیر نے تین جملوں میں ہمیں ہمارا دشمن بتایا تھا ہمارے تین دشمن ہیں دشمن خدا دشمن رسول دشمن ازواج و اصحاب رسول باقی سب ہمارے بھائی ہیں تو دشمن خدا میں تمام کفار و مشرقین یہود و نصارہ اور سب ملہدین سب اس میں آ جاتے ہیں اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے بھی ختم نبوت کے انکار کرنے والے ہیں حدیث کے انکار کرنے والے ہیں سنت کے انکار کرنے والے ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں اور دشمن ازواج و اصحاب رسول جو حضور کے تربیت یا افتگان کی عزت نہیں کرتا اور ان سے دشمن ہی رکھتا ہے ان کے انکار کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہماری یہی دشمن ہے تو اس تین جملوں کے اندر آپ کے سوارے دشمن واضح ہو جائیں گے واقعی سب ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں جماعت کے ساتھ آپ پہلے بھی آتے رہیں کچھ طلبہ ہیں جو پچھلے سال بھی آئے تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے مختلف شعبہ جات ہیں اور اس میں شعبہ تبلیغ ہے جس میں ڈاکٹر آصف صاحب ہیں اس کے نازم ہے اور اس کے نازم مولانا سجدہ والمنان بخاری ہے آ جائیں گے رات کو چناب نگر میں گئے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں قادیانیوں کو تبلیغ عیسائیوں کو تبلیغ بھائیوں کو تبلیغ ہندووں کو تبلیغ تو الحمدللہ اس کے نتائج ہمیں مل رہے ہیں تو چلو ہم کچھ تو کر رہے ہیں نا اللہ کی توفیق سے کافروں کو مسلمان بنا رہے ہیں ابھی یہ کام بڑھا ہے مسلمانوں کو تو کافر نہیں بنا رہے نا تو یہ دوسرا شعبہ ہمارا خدمت خلقہ ہے ہم نے کرونا میں بھی خدمت کی یہ سلاب آیا اس میں بھی خدمت کی اور اسی طرح تیسر شعبہ ہمارا مدارس کا ہے اس میں تعلیم ہے اور وفاق المدارس کے ساتھ ہم ملحق ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اہل حق ہیں وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ ہمارا علاقہ ہے بھائی تو وہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے تین ایک شعبے ہیں اس کے اندر الحمدللہ کام ہو رہا ہے تبلیغ کے شعبے میں انشاءاللہ کافی لٹریٹر ڈاکٹر آصف صاحب نے مرتب کیا کچھ نے کچھ شائع ہو گیا مزید بھی انشاءاللہ آ رہا ہے خدمت خلق میں اب یہ آج بھی وہاں چناب نگر میں ہم نے فری آئی کیمپ لگایا تو ہر مہینے وہاں میڈیکل شعبہ جو ہے اس کے تحت جو ہے لوگوں کا مفت علاج ان کی خدمت آنکھوں کا آپریشن بھی ہم کر رہے ہیں مفت کر رہے ہیں ڈاکٹروں نے لوگوں میں جذبہ ہے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں اور کچھ دوستوں نے آنکھوں کے لئے کسی کو لنگز کی ضرورت ہے تو وہ مہیا کر دی ہیں عدویات بھی لوگ دے رہے ہیں تو خیر کے کاموں میں لوگ دیتے ہیں چل رہا ہے سلسلہ کرونا کے دنوں میں کئی مدارس والوں نے اپنے مدرسین کو تنخواہیں بھی نہیں دی کئیوں نے آدھی آدھی دی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے کھڑے ہیں ہمارے احساس کسی ایک کی تنخواہ بھی نہیں بند ہوئی پوری تنخواہ دیئے بلکہ ہم نے خدمت مزید بھی کی ہے ہم نے عام لوگوں کی بھی خدمت کی ہے اور اس سلاب کے اندر ہم نے ہر علاقے میں مولوی کو ٹارگٹ کیا ہے کہ اس بستی میں تباہی ہوئی ہے مسجد اور مدرسہ جو ہے وہ بھی سلاب کی نظر ہوا ہے ہم نے مولوی کو جا کے وہاں سے تلاش کیا ہم بھی اس مسجد میں آپ تھے ہم نے کہاں تھے ہم نے کہاں ہم نے کہاں یہ ہم لے کے آئے ہیں یہ نقد ہے اور یہ خوراک ہے اور آپ کے ہاتھوں سے ہم لوگوں کو دلوانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں اس مولوی کی عزت جو ہے وہ بلند ہو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ قائم ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری خدمت ہوئی ہے اور ہم نے اس کا مدرسہ بھی بنایا اس کی مسجد کی تعمیر کے لئے الگ دیا اور اس مولوی کی ذاتی خدمت الگ کی ہے ہم نے ہم جہاں گئے ہیں کسی مولوی کو ہم نے یوں نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا ہو بلکہ وہ لوگوں کے لئے مانگ کے لوگوں پر خرج کر رہا تھا مجھے ایک بڑے ترقی پسند قسم کے ایک آدمی کی بات راہ سنا رہے تھے دوک کہ اس نے کہا کہ یار مولوی کو ہم گالیاں تو بہت دیتے ہیں لیکن دیکھ لو کسی بھی مصیبت میں حکومت ہمارے کام نہیں آئی کوئی جتنے بھی یہ انسانیت کے نام پہ دھوکے باز فراڈیے بے روپیے کٹھے ہوئے ہیں انجیو سب مال کھا پی رہے ہیں مولوی ہمارے کام آیا تو مولوی نہیں خدمت کی اب بھی ہم کر رہے ہیں وہ سوا سے آگے اتروڑ سے بھی آگے ہمارے مولوی اخلاق صاحب جو ہیں آٹھ کلو میٹر پیدر سفل کر کے گئے ہیں وہاں پہ سواری کوئی نہیں جاتی وہاں مولوی صاحب تھے ان کا مدرسہ آگیا مسجد گئی ہم اس کے لئے فکر مند ہیں انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے تو لوگ اس میں کر رہے ہیں یہ ہمارے شعبہ جات ہے مدارس میں تعلیم ہے حفظ قرآن ہے یہاں ہمارے مشکات شریف تک الحمدللہ درجہ چل رہا ہے کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ترقی دیا اور اس کو ہم درجہ دور حدیث تک پہنچا دیں اور آپ حیران ہوں گے ہم نے یہ مدرسہ شروع کیا تھا مولونا تعالیٰ محسن بخاری نے محلے میں ایک مکان کرائے پر لے کر شروع کیا تھا میں اس کا طالب علم تھا میں نے دو پارے اور نورانی قیدہ ان سے پڑا تھا تو پھر ایک دکان کرائے پر لی پھر دوسری دکان کرائے پر لی پھر ایک چوبارہ کرائے پر لیا پھر ایک مسجد تھی وہ اب بھی موجود ہے کچھی مسجد تھی ازان نماز نہیں ہوتی تھی کتیا بندی ہوئی تھی اس نے بچے دیئے ہوئے تھے شاہ جی نے اس کو صاف کیا باہر ملنگ بیٹھے تھے بھنگ گھوٹتے تھے حیدر حیدر کیتی رہا تساری گھوٹ کے پیتی رہا اور ریڈیو پر فرمایشی پروگرام الگ چلتے تھے انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے ازان دی مسجد کو دھویا کتیا کو نکالا وہ فرمایشی گانوں کے پروگرام بند کیے دوستوں کو بلایا کہ یہاں نے مارک پڑھ نہیں مسجد کو آباد کیا مسجد نور آباد ہے نئے سرے سے بن گئی وہاں مدرسہ بنایا پھر یہ ذاتی جگہ تھی جو ہم نے کسی سے چندے میں نہیں لی یہ ذاتی جگہ تھی تمام بھائیوں کی ابنا امیر شریف اسی میں مسجد بنائی اسی میں مدرسہ بنا دیا انیس سو انہ سی میں یہاں سے کام شروع ہوا تو یہ اب جال پھیلا ہوا ہے تقریباً پچیس کے قریب مدارس ہیں مختلف شہروں میں تلہ گنگ میں یہاں ویہاری گڑا موڑ میں لہور میں اسی طرح چناب نگر میں ملتان میں ہماری مختلف شاخیں ہیں بکر میں ہماری شاخ ہے چیچا وطنی میں مدارس قائم ہیں تو یہ چل رہے ہیں سلسلے اور وہ اپنے اپنے علاقے سے اس کے لیے تعامل کٹھا کر لیتے ہیں چل رہا ہے کہیں مرکز سے بھی خدمت ہو جاتی ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو آپ سے درخواست ہے آپ جس جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ایک تو جو دورہ حدیث سے فارغ ہو گئے طلبہ یہاں آئے فاضل ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے مملغین کے نظم میں شامل ہو جائیں اس میں تشریف لائیں اور دعوت اور تبلیغ کے اس کام کے اندر ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ وہ مشاورت کریں گے اور ان کے لیے کوئی بہتر جو ہے کوئی منصوبہ بنا کے کسی کام میں ہم کو مشغول کریں گے تو جماعت کی رکنیت سازی بھی ہم کریں گے یہاں نماز کے بعد تو ساتھی جو ہیں جو امادہ ہیں زبردستی نہیں ہے کوئی آمریت نہیں ہے جمہوریت ہی جمہوریت ہے جس نے آزادی آپ کو جو ساتھی ترغیب ہم دیں گے ہم کہ جماعت کے فارم جو ہیں وہ پھر کریں تو وہ ہمارے ڈاکٹ صاحب کہتے ہیں بیعت فارم چونکہ وہ قادیانی بیعت فارم اس کا نام رکھا وہ انہوں نے کہ ہم بیعت کرتے ہیں تو یہ میری بیعت نہیں ہے یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی بیعت ہے کہ ہم زین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں یہ ایک اور بھی پیکج ہے ان کے پاس وقف زندگی اور وہ ہمارے یہ خود وقف زندگی ہوئے ہیں پہلے ہمارے ڈاکٹر عمر خاروق صاحب ہیں ناظرم نشوشاد وہ بھی وقف زندگی ہو گئے ہیں کہ میں پوری زندگی اب آرار کئی کام کروں گا انہوں نے اپنے ذاتی کام چھوڑ دیئے انہوں نے بھی چھوڑ دیئے سارے ذاتی کام یہ آکے بیٹھ گئے تو اس میں جماعت پھر وہ سارے معاملات کو لے کے چلتی ہے تو یہ ہمارے پیکج ہیں بڑے زبردست قسم کے پیکج ہیں تو یہاں زندگی وقف کریں گے وہاں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا تو جماعت کے مقامی علاقائی ہمارے جو مبلغ ہینا ان سے رابطہ رکھیں اپنے نمبر آپ نے یہاں دے دیئے ہمارے نمبر لے لیں مولانا اکمل صاحب کا نمبر لے لیں انشاءاللہ یہ آپ کو رہنمائی کرتے رہیں گے گائیڈ کرتے رہیں گے ڈاکٹر عاصف صاحب کا نمبر لے لیں صبح ان کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا جی جی مولانا عطاف صاحب ہمارے مبلغ ہیں عثمان صاحب ہیں ہمارے مبلغ ہیں اور بھی ساتھی ہیں تو یہ گھومتے رہتے ہیں مبلغ تھوڑے ہیں ہمارے پاس کام زیادہ ہے تو ہمیں ضرورت ہے اور مولغین جو فیلڈ میں کام کریں میدان میں نکلیں لوگوں سے ملیں اور لوگوں سے جتنا ملیں گے نا آپ کو لوگوں کی بہت ساری باتیں معلوم ہوگی ایک دنیا ہے اس حال کے اندر یہ بڑی چھوٹی سی دنیا ہے اس سے باہر نکلیں گے بڑی وسیع دنیا ہے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا کیا کچھ سننے کو ملے گا اس دنیا کو دیکھیں لیکن اپنی شناکت نہ بھولیں کہ ہم کون ہیں ہماری ڈیوٹی کیا ہے ذمہ داری ہماری کیا ہے اس شناکت کو ہر وقت سامنے رکھیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی تو یہ جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی جو ہے اور اپنے علاقے میں دروس ختم نبوت جہاں بھی آپ موجود ہیں درس قرآن کو دروس ختم نبوت کا عنوان دے دیں سارا قرآن جو ہے وہ ختم نبوت کا ہی پیغام ہے حدیث ختم نبوت ختم نبوت وحدت امت کی زمانت اور اس کی بنیاد ہے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ امت کو جوڑیں آپ کی اتبار فرما برداری شروع کر دیں دروس ختم نبوت اس میں درس قرآن بھی ختم نبوت کے لئے درس حدیث بھی ختم نبوت کے لئے حضور کی صیرت کو بیان کریں صحابہ کی صیرت کو بیان کریں اس کا احتمام کریں جو بھی آپ جہاں کوئی ذمہ داری آپ کو ملتی ہے انفرادی طور پر یا جماعتی طور پر اس میں ان کا احتمام کریں جماعت کا رسالہ نکلتا ہے نقیب ختم نبوت یہ انیس اوٹھاسی میں شروع کیا تھا ہم نے دو روپے قیمت تھی اور آج تک چل رہا ہے بغیر کسی نہ رکھے اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے مولانا طالب محسن شاہ صاحر رحمت اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہے میں نے کہا جی یہ تو پانچ ہزار روپے اس دور کی بات ہے مہانہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو پیسے پورے نہیں کرتا انہیں کہا بے وقوف آدمی پیسے کہا پورے کرے گا یہ کوئی کمرشل ہے اس میں کوئی اشتیار چپ رہے ہیں مطلب آپ دیکھیں جو یہ اخبارات میں اشتیار چپتے ہیں انہیں کہا جی ہم چھاپ سکتے ہیں وہاں تو لیڈیز فست ہے وہ پہلے ہی کھڑی ہے لپس لپ کا اشتیار ہو اب تک فضائل رمضان بھی جو ہیں وہ بھی وہی آکے بیان کرتی ہے ٹی وی پہ تو فاہشات اور سییات اور خبیشات وہ بیان کرتے ہیں آکے دین کے مسائل انہیں کہا ان کے اشتیار تو نقیب میں ہے نہیں تو یہ یوں سمجھو کہ ایک مبلغ ہے ہمارا اور اس کی پانچ ہزار روپے تنخواہ ہے جو ہم نے دینی ہے جہاں سے بھی اس کو انتظام کرو تو یہ ایک رسالہ ہے اس کو دس آدمی پڑھیں گے دس آدمیوں تک یہ مبلغ آپ کا پیغام پہنچاتا ہے تو اس کے مبلغ سمجھ کے اس کی خدمت کرو ہم نے مائنڈ چینج کر لیا کہ بھی ٹھیک ہے ایسے ہی چلنا ہے تو اب بھی تقریباً کوئی آپ یوں سمجھیں کہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے یا مہینے کا ہم اس پر خرچ کرتے ہیں قوم ہماری جو ہے وہ خریدنے کی عادی نہیں ہے مفتہ لگانے کی ماشاءاللہ وہ ہمارے اور ہمارے اپنے طبقے میں تو خاص طور پر تو وہ تو ہدیہ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی خود دے اپنی محبت سے وہ زبردستی ہدیہ لیتے ہیں پھر سہی ہدیہ لیو اتھے لکھ کے ہی لیو وہ ٹھیک ہے بھی لے لو تو بھئی اس طرف توجہ فرمائیں ساتھی تین سو روپے ہم نے ایک واجبی سا رکھا ہوا ہے سلانہ اس کا اس کے ممبر بنیں یہ پرچہ آپ تک جائے گا علاقے میں آپ دوستوں کو مجھ وجہ کریں اس کے ممبر بنائیں دس پرچے بیس پرچے جتنے ہیں اکٹھے منگوا کے ان میں تقسیم کریں لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوگا اور دین کی نسبت سے ہوگا رکنی سازی کی بات بھی آگئی انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے کوئی بات ابھی کرنی ہے آجا چلو ٹھیک ہے نماز تو ہوگی ہے ہاں یہاں کر لیں گے یہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو یہ بھی کر لیتے ہیں تو بس بھائی یہ تقریباً سوالہ سارے نمٹ گئے اور انشاءاللہ ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے اور ہمیں اپنے کام پر بھی پورا اعتماد اور یقین ہے اللہ کی مدر اور نصد پر بھی یقین ہے باقی یہ بات ذہن میں رکھیں کسی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے سوائے دین دشمنوں کے وہ باقی رائے کے اختلاف ہیں وہ رات بھی جو میں نے گفتگو کیا آپ کے مطالبے پر کیے ورنہ میں اس پر گفتگو نہ کرتا ہمارے مجھ سے پیش رو جو ساتھی آئے عطاولہ شاہ صاحب بھی مفتی صبیل حسن صاحب بھی انہوں نے گریز کیا لیکن وہ ساتھیوں کا کوئی اسرار بڑھ رہا تھا اس لئے میں نے کچھ تفصیلات آپ کو بتا دی باقی رئی صحیح قصر حافظ عبداللہ صاحب نے پوری کر دی آپ کو ہر تیس سمجھ میں آگئی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں تو امت کے جو اجماعی مسئلہ ہے جو جمہور مسئلہ کا اس کو کبھی نہ چھوڑے وہاں جمہور کا لفظ ہے جمہور کا لفظ ہے وہاں تو لفظ برا نہیں ہے لیکن جمہور اگر حق والے اکٹھے ہو جائیں یعنی اکثریت تو اسی پہ ہم قائم ہیں تو جمہور جو ہے وہ وہ قرآن پر ایمان رکھتی ہے جمہور جو ہے وہ حدیث پر یقین لکھتی ہے جمہور جو ہے وہ سنت پر یقین لکھتی ہے جمہور جو ہے وہ صحابہ کے اجماع پر وہ یقین لکھتی ہے ایمان لکھتی ہے تو باقی قیاس تو بعد میں آتا ہے اشتہار بھی بعد میں آتا ہے تو وہ بنیادیں ہیں اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں جو اقابر نے کہا اس پہ کھڑے رہیں اپنی رائے نہ ٹھوسیں اپنے اوپر کیوں ذمہ داری لیتے ہیں مسئولیت سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچ جائے تو ہمارا حدف جو ہے وہ دینی مدارس بھی ہیں اور اثری ادارے بھی ہیں کالیجز میں ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے تو وہ علوم سیکھنا کو حرام بھی نہیں ہے کس نے کہا کہ زبانے نہ سیکھو یہ فنون جو ہے یہ نہ سیکھو ڈاکٹر نہ بنو انجینئر نہ بنو بننا چاہیے وہاں بیٹھ کے خوف خدا کریں مخلوق خدا کی خدمت کریں تو جتنی بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں بھلے آپ چاند پہ پہنچ جائیں وہاں بھی جا کے عظام دے دیں یہ کونسا مسئلہ ہے اللہ اکبر کہہ دیں اسلام آپ کو کہیں نہیں روکتا وہ ایک کہنے لگا مجھے کہ جی اسلام میں ہوائی جاز کہاں ہیں میں نے کہا یارب میں تو تمہاری عقل پر دعا خیر ہی کر سکتا ہوں بھئے اس وقت نہیں تھا اس وقت کشتیاں تھی بیری راستے تھے اور زمین پر گھوڑا تھا گدہ تھا اونٹ تھا تو جو وسائل تھے ان کو استعمال کیا زبانیں سیکھنے کی بات ہے تو بدر کے قیدی جو تھے فدیہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تمہارے پاس پیسے نہیں ہے نا یہ توانے جنگ ہے تم نے ہم پر جنگ مسلط کی تو فدیہ تو ایسا ہے کہ جس کو جو زبان آتی ہے ہمارے ساتھیوں کو وہ زبان سکھا دے جس کو کوئی فن آتا ہے وہ فن سکھا دے تو صحابہ نے زبانیں بھی سیکھی فن بھی سیکھے جس کو لکھنا آتا ہے وہ ہمارے نہ لکھنے والے جو ساتھی ہیں ان کو لکھنا سکھا دے یہی فدیہ تمہیں آزاد کر دیں گے تو کسی نبی نے بھی کسی بھی نبی نے ان فنون سے منع نہیں کیا آپ دیکھیں نا جی مطلب جتنے ہم بھی آئے کوئی لوہے کا ماہر ہے کوئی لکڑی بنانے کا ماہر ہے کوئی کسٹیاں منا رہا ہے سارے نبیوں نے یہ یہ تو کام ہے انسانی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو جو انجنرین جو ضروریات اس وقت تھی سب نے استعمال کی حضور علیہ السلام کے دور میں کچھ ترقی بھی ہوئی ہم انجنیک بھی آگئی توپ آگئی نا جیسی کیسی بھی تھی تو اب جو توپے ہیں وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ دشمن کی توپوں میں کیلے جاو یہاں ہم پہنچے ہیں ہمارے بھائی ہیں مسلمانوں کا معاشرہ ہے لوگوں سے محبت کریں لوگوں سے پیار کریں اور کوئی سوال کرتا ہے اس کا سوال سنیں محبت سے سنیں محبت سے اس کی رہنمائی کریں اس کو جواب دیں جو آتا ہے بتا دیں نہیں آتا تو کہہ دیں بھائی مجھے نہیں آتا ہم تحقیق کر لیں گے ہم مجھے کئی سوال کبھی کوئی کر دیتا ہے میں کہتا ہم بھائی میرے علمیں نہیں تو اس پہ ہم دیکھ لیں گے تو ان چیزوں کو ہمیشہ میانہ روی جو ہے اس کو رکھیں اعتدال پر رہیں نہ اتنا زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت ہے نہ شدت میں آنے کی ضرورت ہے نہ بالکل لم لیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ صحیح آو انجو توڑا گھار ہے لنگ انجو ایسا بھی نہیں ہے اپنا گھر جو ہے اس کو سنبھال کے رکھیں اپنے گھر میں نہ گزنے دیں گی کسی کو مہمان ہے تو اس کو اس میں ڈرائنگ روم میں اس کو بٹھائیں کہ آپ تشریف رکھیں رات رہنا ہے تو بیٹ روم اس کے لیے بنا آپ یہاں آرام کریں یہ نہیں ہے کہ اس کو اندر ہی لے جائیں ایسی توڑی بھیڑ ہیں توڑی دھی یہ کام نہیں ہے اسلام نے جو حدود متعین کی ہیں ان کے اندر رہے تو یہ سیاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے وہ جڑا آن دے سکتا ہے آ بنجو سنی توڑا اپنا گھار ہے انہوں نے ہمارے ملک کو رستہ بنا لیا دیوار کیا گری میرے خستہ مقام کی لوگوں نے میرے گھر کو رستہ بنا لیا ٹھیک ہے نا امیر نے یہی کہا تھا ہم نے دیوار ایسی گرائی ہے وہ سا رہی امریکہ اندر سے گزر رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آندھے پہن دے پہن آندھے پہن دے پہن اٹھین دے پہن دے پہن جو جی چاہتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں جو جی چاہتا ہے بھیگ دے دیتے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے